سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیعہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اسنا نہیں رہا فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے اگر کوئی بہودہ تصویریں مناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد و عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں باہر تک جاتی ہیں وہ تو یقیناً غلط ہے باقی اگر یعنی شادی بیعہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا پھر تو معاملہ الگ ہے اس طریقے سے میاں بی بی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس ایلبم میں لگا لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکر چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر تو غلط ہے یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے اور مرد عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس ملیات کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے میت کا چہرہ دیکھ